کہ ہمیں ایک عجیب طرح کا روانی نشاہ کیا اب وہ نشاہ دو برکار کا ہے ایک ٹیٹ کا اور ایک او کا کہ ہمیں پرانی دنیا پرانے سمند پرانی چیزوں سے بشیر تیگ ہو جائے کئی بڑے خوش ہوتے ہیں سناتے ہیں میرے سے پوچھتے ہیں جب آپ لوگ پارے میں پڑھتے تھے تو کیا تھا اب یہ پرانی دنیا کی چیز ہے آج کی بات کرو اس لئے بابا کہتا آپ کو بھی کچھ نہیں ہونا کہ مجھے اپنے کلچو کے بچپن کی باتیں یاد ہیں اس کو بھولنے کے لئے بابا نے کہاں کہاں صدرسل چکر گماؤں کی کہ میرا صرف یہ جنب نہیں ہے کسی کی پچھلی کچھ بھی مجھے یاد نہیں کرنی ہے اس کو بلکہ بھولنا ہے اور اپنے سارے ثلاثی جنبوں کو سامنے ہوں اس کا منطب کیا ہوا کہ جیسے گھڑے کی سوئی ہوتی ہے اس وقت میری سوئی کہاں تو میری سوئی ہے سنگم کے ہند پر اور مجھے جو میرا پیٹ ہے وہ ٹوٹل بھولا ہوا ہونا چاہیے اور جو میرا آگے ہے وہ ٹوٹل مجھے یاد ہونا چاہیے جیسے آپ کو پہ پوچھے برسو شام کو آپ نے کیا بودھتا ہے کہاں سب نہیں کھائیے آپ کو یاد ہے نہیں لیکن مجھے موٹی بات کسی کو یاد ہو کہ برسو شام کو مجھے دودھ نہیں کھلا ختم ہو گیا تھا وہ تو یاد رہے گا کسی مرکار سے بیٹل کو جیون کی موٹی موٹی باتیں خاص طور پر تم کی یاد رہتے ہیں کھل دکھ میں سکھ کی بھی یاد کرو تو نہیں تو ہمیں یہ سب بھولنا ہے اس لئے بابا کہتے ہیں ایک تو ہمیں پیٹ کرنی ہے ارتعات پچھلی باتوں کو بھولنا ہے اور ان کے اترار سے مور پریزنٹ کام کرتے ہیں اس کو بھی نیادی ہو کے کرنا ہے جس کو بابا کہتا ہے کرماتی دھو کے کرنا ہے نہ سکھ میں نہ دھو میں ہماری اپنے پششتہ میں اپنی خوشی کی بات بھی اٹیشمنٹ نہیں ہوئی چاہیے لہے تو وہ بھی آپ کو باندھ لے جس کو بابا کہتا ہے سونے کی جندید بہت بری 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 سندھر لیکن بہت جندید جیسے آپ بیس کو مانتے ہیں گائے کو مانتے ہیں تو کئی لوگ لمبی رسی پیٹھتے ہیں تاکہ میں تھوڑا سا لمبی رسی پیٹھتے ہیں ٹائپ نہ آئے تو بابا لمبی رسی کا بھی جہاں لکھنا ہے کہ ہم تو نہیں بربندہ ہم تو خوٹتے ہیں ہمیں تو کوئی بندہ نہیں کیونکہ لمبی رسی ہے لیکن جب کوئی لیا چلو تو وہ یہاں آکھے اٹھ گئے اس لئے کرماتی مونے کا خوشی کہ میرے کرم بندن فطر میں میں کارے کر رہا ہوں لیکن نمیت کرنا اور دوسرا جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ بابا کہتے ہیں جیسے برمہ بابا کے پاس وہ وش سپشت دل میں لگی آئے جیسے کسی میکتی کو جب اس کی ڈیسٹینیشن آتی ہے اس کو اپناس ہونے لگ جاتا ہے نہیں میری منزل آئے جیسے میں میں وارسی میں رہتا ہوں بہت جب میں دلی میں جاتا ہوں یہ دکان ہے یہ بارڈ گارڈن ہے اب آس ہوتا ہے کہ پڑھنے کو ورہا اب تو ابو روڈ آنے سے اس کو اب آس نہیں بھی آتا اپنا وش کا دیمتہ چھولا اپنا ڈیس سامنے لائیں بولے تو پھر لائیں چاروں طرف ہمارے گوننا چاہیے ہمیں سوتے سمیں بھی پڑھرے سے آتا تب بابا کہتا ہے جب کسی کا منجر صدیق ہوتی تو کس میڑا پی تیر ہو گئی